موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانج نیوز اور میں ہوں ترسیم ارشاد سب سے پہلے ہیڈ لائنز پاکستان آرمی نے کروز میزائل باور کا کامیاب تجربہ کیا اس میزائل کی رینج چار سو پچاس کلومیٹر ہے میزائل کو زیرہ آپ زبردست پلیٹ فارم سے فائر کیا گیا چیئرمن جی سی ایس سی اور سرویسیز چیفز نے سائنسدانوں انجینئرز اور ان ایس ایف سی کے لوگوں کو اس کامیاب تجربے پر مبارک بات پیش کی پاکستان کے خلاف تین ٹی ٹون ٹی میچز کی سیریز کے لیے ویسٹن ڈیز نے تیرہ رکنی سکارڈ اور ٹیم منیجمنٹ کا اعلان کر دیا پاکستان اور ویسٹن ڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان یکم دو اور تین اپریل کو کراچی میں تین ٹی ٹون ٹی میچز کی سیریز کھیلی جائیں گی ایون فیلڈ ریفرنس میں واجد زیا پر تیسرے روز بھی جرات جاری رہے گی اسلام آباد کی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت کریں گے آج کی کاروائی کے دوران بھی نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس جے آئی ٹی کے سربراہ واجد زیا پر جرات جاری رکھیں گے واجد زیا نے کہا کہ لندن فلیٹس سے متعلق ایسی دستاویزات پیش نہیں کی گئیں جن سے ثابت ہو کہ نواز شریف بینی فیشل اونر ہیں چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی کی مصری صدر لسی سی سے ملاقات جنرل زبیر محمود حیات نے مصری وزیر داخلہ اور مسلح افواج کے کمانڈر سے بھی ملاقاتی کی جنرل زبیر حیات اور مصری صدر عبدالفتح لسی سی کی ملاقات کے دوران باہمی مفادات اور خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا سکھر میں آگس راج دورانی کے بھانجے کے اغوام ملوث ڈاکو مقابلے میں حلاق ترجمان ایس ایس پی کے مطابق قومی شہرہ پر تھانہ سانگی کی حدود میں ناکہ بندی کے دوران پولیس پر چار ملزمان نے فائرنگ کی تاہم پولیس کی جوابی کاروائی سے ایک ڈاکو حلاق اور تین افرار ہو گئے مارے جانے والے ڈاکو کی شناکت ممتاز عرف شکور عرف منڈو شیخ کے نام سے ہوئی ہے ترجمان کے مطابق ڈاکو منڈو شیخ دو سال قبل دو سار سولہ میں سپیکر سندھ اسمبلی آگس راج دورانی کے بھانجے نوید اور فنومی کے اغوام ملوث تھا جسے ساٹھ لاکھ روپے تاہوان کی ادائیگی کے بعد رہا کیا گیا پارا چنار کا ملا باغ کئی اعتبار سے ادم توجہ کا شکار پارا چنار سے صرف سات کلومیٹر دور ملا باغ کا علاقہ جو کہ قدرتی حسن کا شاکار ہے انیس سو بانوے میں ملا باغ میں قائم ہونے والے بوائز اور گرلز پریمری سکول آج تک اپ گریڈ نہیں ہوئے بچوں کی تعلیم کے لیے والدین نقل مکانی پر مجبور ہیں علاقے میں محکمہ صحت کی قائم کردہ ایک ہی ڈسپنسری موجود ہے لیکن اس میں ڈاکٹرز نہیں جس کی وجہ سے مریضوں کو پشاور لے جائے جاتا اسٹرڈے کے موقع پر کسی بھی قسم کی ناگہان صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی پلان تیار ذرائع کے مطابق خفیہ ادارے مطارق چھوٹیاں منسوخ مسیحی برادری کی خوشیوں میں پوری قوم شامل ہے ایڈوانس مبارک بات کے پیغامات جاری یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز وزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے ہمارا چینل www.sagenews.com